حضرت سعودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں یہ طبیعت سے تھوڑی خوش مزاج تھی اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسایہ بھی کرتی تھی حضرت سعودہ کے والد کا نام زمہ بن قیس تھا اور والدہ کا نام شبوس بنت قیس تھا والدہ مدینہ کی قبیلوں میں سے تھی اور والد مکہ کی قبیلوں میں سے تھے ابتتہ نبوت میں اسلام میں آئی پہلا نکاح اپنا چچزاد بھائی سکران سے کیا صحابہ جب دوسری بار حبشہ کے طرف ہجرت کی تو سعودہ اور سکران بھی ان مہاجرین میں تھے جب مکہ واپس ہوئے تو راستے میں سکران کا انتقال ہو گیا ایک بیٹا عبد الرحمن نامی یادگار چھوڑا عبد الرحمن اسلام لائے اور جنگ جلولہ میں شہید ہوئے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد بہت غمگین تھے ایک طرف گھر کی ذمہ داری اور دوسری طرف بچوں کی پرورش کے بارے میں بہت فکر مند تھے اتنے میں خوالہ نے آپ سے دریافت کیا کیا میں آپ کے نکاح کا پیغام کہیں دے دوں آپ نے فرمایا مناسب ہے لیکن کس کو آپ نے فرمایا اگر آپ کواری لٹکی سے کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ موجود ہے اور اگر آپ کسی بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو سعودہ بنت زمہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے تم دونوں جگہ دے دو خوالہ اول حضرت سعودہ کے گھر گئی وہاں جا کر فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ کے نکاح کے لیے پیغام دے کر بیجا ہے حضرت سعودہ نے فرمایا مجھے تو کچھ عذر نہیں لیکن میرے باپ سے ایک دفعہ پوچھ لو جب خوالہ والد کے پاس پہنچی تو والد نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور پیغام کو قبول فرمایا اور کہا کہ ایک دفعہ سعودہ سے بھی پوچھ لیا جائے تو خوالہ نے فرمایا کہ سعودہ کو یہ پیغام قبول ہے حضرت سعودہ کے بھائی عبداللہ بن زمہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کے علم ہونے کے بعد کہ میری بہن کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے اپنے سر پر خاک ڈالی جب مسلمان ہوئے تو ساری زندگی اس بات پر غمغین رہے کہ میں اس دن کتنا نادان تھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا حضرت سعودہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اپنی زوجیت میں رہنے دیجئے میری تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ کو آپ کی ازواج میں اٹھائے اور کیونکہ میں بھوڑی ہو گئی ہوں اس لئے میں اپنی باری حضرت عائشہ کو حبہ کیے دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اور آپ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں رہیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی موسیقی